ملٹی پرپس اور یوسفل اسپائیس یہ ہے چلی فلیکس چلی فلیکس گارلک بریڈ پرزا برگر وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کھانو میں استعمال کیا جاتا ہے چلی فلیکس ہم گھر پر آسانی سے کس طرح سے بنائیں گے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ سوکھی ہوئی لال مرچے ہیں جو کی سو گرام ہیں اور میں نے ان کی ڈنڈیوں کو توڑ کر الگ کر دیا ہے ان کو میں نے دو دن کی دھوپ بھی دکھائی تھی دیکھئے دھوپ میں رکھنے سے یہ اتنی سوک جاتی ہے کہ اس میں سے آواز آتی ہے دیکھئے توڑنے پر آواز آ رہی ہے یہ دیکھئے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے اور اس گرم پین میں ہم یہ مرچیں ڈال دیں گے ان مرچوں کو ہمیں کم سے کم ایک منٹ تک ڈرائی روزٹ کرنا ہے اگر ہم زیادہ دیر تک ڈرائی روزٹ کریں گے ان مرچوں کو تو ان کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور اس کی اروما بھی کم ہو جائے گی تو اس لیے دھیان رہے ہمیں بس ایک منٹ تک ہی ان مرچوں کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم ان مرچوں کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور ان کو ہم تھنڈا ہونے تک انتظار کریں گے جب یہ مرچیں تھنڈی ہو جائیں گی تب ہی ہم ان کو ایک مکسر گرائنڈر میں ڈالیں گے دیکھئے مرچیں تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم ایک مکسر جار لیں گے اور اس مکسر جار میں ہم ان مرچوں کو ٹرانسفر کر دیں گے ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ جب ہم مرچوں کو گرائنڈ کریں گے تو ہمیں اسے زیادہ نہیں چلانا ہے اس کو ہم روک روک کر چلائیں گے اور بس چار سے پانچ بار ہی چلائیں گے نہیں تو یہ پودر فارم میں آ جائے گا تو اسے ہم بس چاہتے ہیں ٹرہا موسیقی